جونئرز ہیں اس فیلڈ کو پرسیو کیسے کر سکتے ہیں؟ پیڈیارٹک سرجری کے اندر کچھ ٹریننگ چینجز آ رہی ہیں پیڈیارٹک سرجری کی پاکستان میں سکوپ کیا ہے؟ کئی ایسے بیماریاں جو کومن ہوتی جا رہی ہیں ان کی ویسے پیڈیارٹک سرجن کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے اس نے بچے کو بھی دیکھنا ہے اس کے پیرنٹس کو بھی سمجھانا ہے ماں باپ کو لیدہ سمجھانا ہے سیڈیسفیکشن دونوں کی ہوگی تو کام ہوگا بچے کے لیے ماں باپ اپنا سب کچھ کرتے ہیں کو تیار ہو جائیں گے دکٹر خدمت خلط تو کر ہی رہے ہیں پیڈز کا دکٹر جو ہے وہ کتنے پیسے کمالت ہے؟ پیڈیارٹک سرجن ایسا کمالتا ہے کہ اپنی زندگی اچھی گزار سکتا ہے تیلسیمیا کی پریونشن کیا ہے؟ کیا کزن میریج اس کا ایک میجر کاؤز ہے؟ 25 to 50% چانسز ہوتے ہیں جو کزن میریجز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ٹریٹ آ سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین ایچ ایم میڈیا کی پوڈکاست سیریز کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سمر عباس حاضر اور آج جو ہم پوڈکاست کریں گے وہ ہیلتھ کی اوپر ہے اور میرے ساتھ ڈاکٹر سید جعفر نقوی موجود ہے چیڈرن ہسپٹل میں یہ پیڈیارٹک سرجن ہے جی اسلام علیکم ڈاک سب اللہ کا شکر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ کا شکریہ بہت شکریہ جیسا کہ آپ ایک پیڈیارٹک سرجن ہے ہم اس کے اپنے تعلق ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بات کریں گے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے جونئرز ہیں اس فیلڈ کو پرسیو کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں بات چیڈ پیڈیارٹک سرجری ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے ایک بچوں کے بارے میں سوچتا ہے کوئی بچہ ایک گھر کا بلکل آنکھ کا تارہ ہوتا ہے اگر اس کے اندر کوئی انفیکشن آجائے بیمار ہو جائے اس کے اور بیماری ہے اور اگر اس کی سرجیکل پرابلم آجائے تو ایک سب سے بڑے فیملی کے اندر پراما کریٹ ہوئے تھے اٹسل سرجری کوئی بھی سرجری کرانے جائیں تو ہم کی چھوٹی سرجری بھی کرانے تو ایک پرابلم ہے اور چھوٹے بچے کی سرجری کے لیے جائیں تو ماباب کے دماغ میں آتا ہے یا تارے گنتے ہیں پیڈیارٹک سرجرین آج کل کی دور میں ایون پاکستان میں ابھی اتنی واسٹ ان کے اندر ترقی نہیں ہوئی لیکن ہونا ابھی بہت باقی ہے پاکستان کے علاوہ باقی دنیاں بھی دیکھ رہے تھے پیڈیارٹک سرجری کے اندر کچھ ٹریننگ چینجز آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی اور ایک پیڈیارٹک سرجرین ایک خاص مقام لیتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر بھی اچھو پیڈیارٹک سرجری کی پاکستان میں سکوپ کیا ہے دیکھیں جو ایک گھر کا میں نے آپ کو اندازہ لگایا تھا گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے جو آنکھ کا تارہ ہوتا ہے اسی طرح اگر بچے مابا بیمار ہوتا ہے وہ اپنے پر کم خرج کرتا ہے بچہ بیمار ہو جو اس پر زیادہ خرج کرتا ہے اور پیڈیارٹک سرجرین جو ہے وہ ایک چیز ایسی ہے پرامکہ آج کل کے دور میں کئی ایسی بیماریاں جو کومن ہوتی جا رہی ہیں ان کی ویسے پیڈیارٹک سرجرین کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے اور پیڈیارٹک سرجرین ایک ایسی فیلڈ ہے جو گروئنگ ہے اور اس کے اندر کافی واس چیزیں ہیں پہلے کہتے تھے جو جنرل سرجرین ہے وہ پیڈیارٹک سرجرین بھالا کام کر لیتا ہے لیکن نہیں پیڈیارٹک سرجرین سپریڈ ہیں جو ڈلڈ سرجرین لید ہیں ان کے اپنے اپنے ایک طور ہیں آج کل کے دور میں جو لوگ ہیں اویرنس آگئی ہے وہ سوچتے ہیں بیماری ہے وہ پہلے سرج کرتے ہیں گوگل پہ کہ ہمارے بچے کو بیماری ہو رہی سمٹم سرج کرتے ہیں تو کون سا بندہ ہے جو اس کو دیکھ سکتا ہے ہر پیڈیارٹک میڈیسن والا بھی ریفر کرنا شروع کرتا ہے پیڈیارٹک سرجرین کو پہلے وہ بیچتا تھا کسی سرجرین کو اب بھی اس سے پیڈیارٹک سرجرین کو کیونکہ اویرنس آگئی ہے ہر بندے کے دمائے میں اویرنس ہے اچھا بچوں کے ڈاکٹر کو ایک تاثر دیا جاتے ہیں عام لوگوں میں کہ یہ بہت ایک آسان سی فیلڈ ہے بچوں کو جو چیک کرنے وہ آسان ہے کیا واقعی ایک پیڈز کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے لیے واقعی آسان ہے ملکل آسان ہے اگر وہ خود کو بچہ سمجھ کے کرے اگر وہ دیکھے کہ میں اس کو بڑھا ہو کے سمجھوں گا پھر نہیں پیڈیارٹک سرجرین میں بچوں کو سمجھنا اتنا ہی ضروری سے بڑھوں کو ایک اگر ہم نے پیڈیارٹک سرجرین کام کرتا ہے اس نے کام کرنا ہے اس نے بچے کو بھی دیکھنا ہے اس کے پیڈنٹس کو بھی سمجھانا ہے ماں باپ کو لیدہ سمجھانا ہے سیٹسفیکشن دونوں کی ہوگی تو کام ہوگا ادھر ویس کوئی نہیں ہوگا بچہ ہمیشہ وہ کام ہوگا بچے کے لیے ماں باپ اپنا سب کچھ کرتے ہیں کو تیار ہو جائیں گے لیکن اپنے پہ کمپرمائز کریں گے بچے پہ کمپرمائز کو بھی نہیں کریں گے یہ آپ حقیقت ہے آج کل کے دور میں دیکھ لیں پیڈیارٹک سرجرین پیڈیارٹک پیڈیارٹیشن سرجرین کی بات میں بات کرتے ہیں پیڈیارٹیشن اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کیوں کیونکہ بچوں پہ لوگ خرشتے ہیں اپنا اس کا بچہ بیمار ہو جائے تو وہ ہر چیز اپنے آپ کو چھوڑ کے اس کو لی کرتے ہیں پیڈیارٹک سرجرین کی ڈیمانڈ انکریزنگ ہے ڈیکریزنگ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے جب پیسے پیڈ میڈیسن کبھی کام نہیں ہو سکتی پیڈیارٹک سرجرین کی ڈیمانڈ بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اچھا جیسے کہ ڈاکٹر خدمت خلط کر ہی رہی ہے ایک پیڈز کا ڈاکٹر جو ہے وہ کتنے پیسے کمالت ہے یہ اگر کسی سرجرین سے پوچھا جائے کتنے پیسے کمالت ہے تو یہ بتانا کچھ اوپر نیچے کی بات ہے لیکن پیڈیارٹک سرجرین ایسا کما سکتا ہے کہ اپنی زندگی اچھی گزار سکتا ہے اپنی فیملی اچھی گزار سکتا ہے کہ آپ لینڈ کروزر لے سکتے ہیں لینڈ کروزر تو نہیں کر سکتا ہے ایسی ڈگی کھری سکتے ہیں جسے آگے چل پڑے بچے خوش اکھنے کے لئے میں آپ جے میں ٹوفی دیکھیں بڑھتے ہیں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میران آ سکتی ہے میران تو آ سکتی ہے لیکن میران بھی آئیس کل وقت میں گئی ہوگی ہے لیکن دیکھیں ہر چیز ہے سرجری اور آپ کے سر پیٹس آپ کی دو چیزیں ہیں ہم جیسے یہاں پہ لوگ کے اندر اتنے پیسہ نہیں ہیں آج کل کے امام کے مدر وہ پیسہ نہیں رہ گیا کہ وہ اپنے خرچ کر سکیں کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ آسپیٹل جانے کے لئے جیسے چلڑن آسپیٹل چلا گیا سروریس آسپیٹل چلا گیا جناہ چلا گیا ادھر چلا گیا میہ آسپیٹل چلا گیا اگر لہوار کے سنس کی بات کریں تو اتنے واسٹ فیلڈ ہونے کے باوجود بھی ہماری گورنمنٹ نے ہماری پیٹسہ جی کو اتنی عزت نہیں دی ہمارے پورے پنجاب کے اندر پیٹس کا سروریس آسپیٹل ایک ہے جیسے چلڑن آسپیٹل ہے پھر اس طرح ملتان میں ہر جگہ پہ یہ ہونے چاہیے تھے ہر سیٹی کے اندر میجر سیٹی کے اندر یہ ایک ہسپیٹل بچوں کا ہونا چاہیے تھا جو کہ ہمارے حکومت نہیں بنا سکی ہم سیونٹی فور سیونٹی فیویورز ہمارے پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں لیکن آج تک دو ہسپیٹل کے علاوہ تین ہسپیٹل کے علاوہ چار ہسپیٹل کے علاوہ دیکھا جائے تو میرا خیال لاہور میں صرف اگر پیٹس کی بات کری جائے تو ایک ہی بڑا ہسپیٹل ہے چلڑن آسپیٹل اس کے علاوہ اتنا خاص ہسپیٹل نہیں آپ آئے گی آج کل اگر ہمیں بات کریں چلڑن آسپیٹل کے بات کریں چلڑن آسپیٹل ایک یونیورسٹی بن چکا ہے چونکہ اندر اس کے سپیشیلٹیز ہیں ایک سپیشیلٹیز ٹوٹلل تھری فائی دیپارٹمنٹ دیفرنٹ سپیشیلٹیز کے یہ وینیس آ رہی ہے پہلے تو ہر پیڈیارٹک سرجن ہر کچھ کہہ لیتا ہے لیکن اب ڈوین ہو چکی ہے پیڈیارٹک تھریسٹک سرجن لیتا ہے پیڈیارٹک آئی افترمالجس لیتا ہے اینٹی لیتا ہے ہیمٹالوجی ان کی لیتا ہے سرجری ان کی لیتا ہے یورولوجی لیتا ہے اس طرح کی دیفرنٹ نیورسٹی لیتا ہے ہر چیز کے اگلے لیتا ہے سپیشیلٹیز آ چکی ہیں اور لاہور کے اندر ایون پنجاب کے اندر واحد یونیورسٹی ہے چلڈرن ہاؤسپیٹل جو کہ یونیورسٹی کا کیڈر لے چکی ہے اور رائٹ نو اور یہ اپنے مطابق ہر دیپارٹمنٹ چھلا ہوئے دیگی اچھا یہ جو آپ ڈیویلیمنٹ کی بات کر رہے یہ کس دور حکومت میں ہوئی ہے یہ دور حکومت جو ہے ہم سنتے آ رہے پچھلے دونوں حکومت سے آ رہے پچھلے دور حکومت سے اب ہم اپنے آج کے دور میں دیکھیں تو آج کل کھدائی ہو رہی ہماری چلڈرن ہاؤسپیٹل کے اندر تو یونیورسٹی کی بنیادے رکھی گئی ہیں یونیورسٹی کو اسے کیڈر دے دیا گیا ہے اگر یہ یونیورسٹی کیڈر دے رہا ہے تو اب ایک میں ایک بات کہہ ہماری حکومت وقت پچھلے حکومت وقت کو ایک کریڈٹ رو دینا چاہیے جنہوں نے کام کیا یونیورسٹی کا کیڈرش کو دے چکے ہیں پورے پاکستان میں یونیورسٹی نہیں ہے یہ پہلی وائز یونیورسٹی جہاں چلڈرن ہاؤسپیٹل کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں ریفرز بہت ہیں اگر آپ امرجنسی میں چلے جائے لوگ کہتے ہیں سرویسز کے اندر اتنا مریض آ گیا جنہ کے اندر اتنا مریض آ گیا ہماری اگر پیڈیائٹکس کے امرجنسی جا کے دیکھیں تو وہاں پہ لوڈ بہت زیادہ ہے ہر طرف سے پنجاب کے ہر ہاؤسپیٹل سے ہر جگہ سے یہاں پہ ریفرز ہو کے آتے ہیں کیونکہ یہی only wide ہاؤسپیٹل ہے جہاں پہ آپ کو ہر سپیشیلٹی مل جاتی ہے کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سہولیات تمام ہاؤسپیٹلز میں ہونی چاہیے پنجاب کے نہ کہ صرف چیڈرن ہاؤسپیٹل میں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا سہولیات ہیں لیکن دیس لیل کی نہیں ہے اس لیول کی نہیں ہے اگر ہر ہاؤسپیٹل میں ہو جائیں تو تب آسانی نہیں ہی لیکن پہ ہٹیویٹیز نہیں ہیں میں نے اپنے نام دیا میرے جوہر علجی پیڈیٹیٹک میڈسن سیپیٹ ٹھیلڈ ہے پیڈیٹک میڈیسن سیپیٹ فیلڈ ہے پیڈیٹی نیفرولوجی ہے پیڈیٹک ایرل آر تھوپیڈک نیورسرجری ہے جوہر علجی لیکن اس پائے ایک تکمیل کا نہیں ہے جتنہ چلڈن ہاؤسپٹل ہے تاکہ وہ ایک بیسک لوڈ ہمارا لوڈ ڈوین کا ہے وہاں پہ لوڈ ڈوائیڈ نہیں ہو پا رہا کیونکہ لوگ کوشش کرتے ہیں they prefer to go to the children hospital کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہاں پہ سب کچھ ایسا ہے اور it's true وہاں پہ ہر چیز آپ کو مہیا کی جاتی ہے ہمارے میکسمن چیزیں جو ہمارے وہاں مل رہی ہیں اور کام ہو رہا ہے اور specialities wise وہاں پہ training programs میں ہیں وہاں پہ training ہو بھی رہی ہے super speciality بھی ہو رہی ہے اور super duper speciality بھی ہو رہی ہے اور یہ ہمارے hospital کے بڑی اچھے ہمارے ڈی صاحب ہمارے ڈی صاحب ہمارے ڈی صاحب یہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالی میں تو یہ کہوں گا ہمارے ڈی صاحب اور ڈی صاحب جو working کر رہے ہیں اور ہمارے پشلی حقومتوں نے جو ان کے لئے کچھ کیا ہوگا شاید دیا جس طرح گرانڈ ملی ہے میں اس کے لئے ہیپی ہوں کہ ایک ایسا hospital بنا hospitalی university بنی جس نے تمام specialities دوں کو دے رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ جو ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اور ہمارے میں دل کرتا ہے کہ ہم specialities ہیں super specialist میں جائیں تو ہمارے لئے کھلے عوام انہوں نے کھلے دروازے رکھے ہیں ہمیں جاتے ہیں اور ہو رہی ہیں ہمارے ڈی صاحب ہیں اچھا میں diseases کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ بچوں میں سب سے زیادہ common diseases کون سی ہوتی ہیں بچوں میں سرزی فیلڈ سے دیکھے نا تو بچوں میں ہرنیا بہت قوم ہے بچوں میں ہرنیا بہت ہے ہم اوپڈی کرتے ہیں تو مور دن 50% ہرنیا کے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں کچھ بچوں اچھا یہ تو ہرنیا کے میں نے بتا دیا ڈیفرنٹ ہنیاز بھی ہوتے ہیں جس پہ ملیک الہنیا آ گیا انگوائنز ہنیاز آ گیا ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہنیاز بھی آتے ہیں اور بچوں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں کانسٹیپیشن کے علامات بہت زیادہ ہوتی ہیں کانسٹیپیشن لیڈنگ ٹو پر ریکٹل بیڈ یعنی پخانے والی جگہ سے خون آنا بچوں میں بڑا common ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیزیں ہماری ہم بچے کے ایک ماں ہے اپنا بچے کو لے کے فلش پہ جاتی ہے تو بچے پخانے سے خون آتا ہے تو اس کے لیے لارم ہوتا ہے اور گھبراتی ہے میں کیا کروں ڈیفرنٹ کس میں بلیڈ کیوں ہو رہا ہے وہ دیکھنا بڑتا ہے بلیڈنگ ایسی کاؤز انسان ڈر جاتا ہے خون ایک دیکھیں پر جب ہمارے کٹ لگتا ہے ہم خون نکلتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں یار خون ہے کسی بچے کے خون نکلے تو ماں ڈرتی ہے باپ بھی ڈرتا ہے تو پہلے بھاگتا ہے اس کی طرف ہسپیل کے طرف اس لیے ہمارے ہسپیل کے جو لوڈ ہیں دو زیادہ ہرنیاں اور پررٹل بینیاں نہیں پخانے بلے جیسے خون آنا تازہ خون آنا یا گندہ خون آنا یہ بچوں میں دو کومن جو آرہی ہیں لیکن ایک اور چیز بھی بڑی کومن ہے وہ آرہی ہے جیسے ہائپو سپیڈیاس ہے ہائپو سپیڈیاس ہے جو میل بچے ہوتے ہیں ان کی جو پشاپ کرنے کے لئے جگہ ہیں وہ اپنی پروپر پوزشن نہیں ہوتی اس کی بھی بڑی آج کے ریسرچز میں چل رہی ہیں لیکن لوڈ یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھو میں اب تھیلسیمیا کے اوپر آوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے تھیلسیمیا کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں لیکن تھیلسیمیا ایک بیماری ہے جس کے اندر باڈی کے اندر ایسی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تھیلسیمیا میجر یا ماینر کی ڈو ڈیوینز بیسی کے لئے جو تھیلسیمیا ہوتا ہے اس کے اندر جنیٹک ڈیس آرڈر ہوتا ہے اس کے مطابق بچے کے اندر جو کپیسٹی ہے تو ہیمو گلوپن جو ایک سکھلی ہوتے ہیں خون کے اس کے اندر آکچن کرنگ کپیسٹی بھی کام ہو جاتی ہے اور اس کی دیسٹرائی کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے تاکہ اس کی جو لائف سپین ہے وہ کم ہوتا ہے عام نورمل ون ٹوٹی ڈیز آر بی سی کا لائف سپین ہے لیکن اس کے اندر لائف سپین ہے کم ہو جاتا ہے اس کی جو ورکنگ کپیسٹی وہ کم ہو جاتی ہے اور ایسے بچے جن کے ادھر تھالیسیمیا میجر یا مائنر کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ بچے ان کی لائف سپین بھی کم ہوتی ہے اور ان کو باقی دیزیز چال پڑتی ہیں ان کے دیفرنٹ ٹریٹس ہاتے رہتے ہیں وہ چیزیں ہوتے ہیں اچھا اس کی علامات کے آئیں کہ عام لوگ جو ہمیں سن پا رہے ہیں وہ اپنے بچوں میں کیسے کون سی سمٹمز ہیں جن کو ان سے پتا چل چلے انیشل سمٹمز کہ ان کے خدا نہ خواستہ ان کے بچوں کو تھالیسیمیا ہے لیکن جو بچے پرزینٹ کرتے ہیں بچے پرزینٹ کرتے ہیں کہ ان کی باڈی پر یالو سکرین ہو جاتا ہے یعنی جسے سکرین سکلیرا یالو ہونے شروع ہوتا ہے مطلب اس کے اندر جو جوائنڈس دیویلپ ہوتا ہے جرکان جیسے کہتے ہیں وہ دیویلپ ہونے شروع ہوتا ہے جو سیلز ہوتے ہیں وہ دیسٹرائی ہونا شروع ہوتا ہے تو باڈی کے اندر جب یہ چیزیں بڑھنی شروع ہوتی ہیں اور اگر فور زیمپل سیم ایسا رہے تو ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ آرگنز جس میں کڈنی ہے اور لیور ہے اور جو ہمارے پاس آتی ہے سپلین ہوتی ہے اس کی انلارجمنٹ ہونے شروع ہوتی ہے دیکھیں ہم نے ہر جگہ پڑھا کہ تلی جو ہے تلی ایک بڑی امپورٹنٹ دارپ ہے وہ چیز اچھی امپورٹنٹ ہے اس کا کام ہے تلی نے اس کو بنانا بھی ہے اس کے ڈیسٹرائی بھی کرنا جہاں پہ ڈیسٹرائی ہونا ہے وہ لیور سپلین ہے جب وہاں پہ جب زیادہ مقدار میں ہموگلوبین کی جو کنٹینٹ سے وہ زیادہ ڈیسٹرائی ہونا شروع ہو جائیں گے تو وہ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہوتی ہے جو ڈیپوزٹ ہوں گے تو وہ انلارجمنٹ کی شروع ہوتی ہے بیسیکلی یہ ریزن ہے علامات ہی ہوتی ہیں سکین پہ زیادہ بچوں میں خون نہ بنا خون کی کمی ہونا جب خون کی کمی بچے کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر فٹیق کرتا ہے بچہ لیتھاجی کو جاتا ہے کام کرنے کو اس کو دل نہیں کرتا باڈی میں ہر وکسٹیفنس ہوتی ہے اگر ہموگلوبین کیا کرتی ہے ہموگلوبین کا کام ہے ایک جگہ سے آکشن لے کر جانا اور پروٹینز لے کر جانا کابوڈیٹس لے کر جانا ایک جگہ پہ جب فرزیبال ایک پٹھے کے ہمارے دماغ کے پٹھے کے اندر لے کر جانا ہے کس نے آکشن لے کر جانا ہے تو وہ خون یہ ہی لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ہموگلوبین کا نام دے جاتا ہے وہ لے کر جاتا ہے کوئی اور چیز نہیں لے کر جاتا ہے وہ ہی لے گا ہے اگر وہ نہیں پہنچے گا وہاں پہ اس جگہ کو نشن و ماہ اس ہی نے دینی ہے اگر وہ وہاں پہ نہیں پہنچا پائے گا تو وہ اس سے کیا ہو جائے گا اتھار جی کوتا ہے ماباب کو رج کرتا ہے وہ آسپیل جاتا ہے تو اس کی ڈیاغنوسیس کیسے ہو سکتی ہے لیکن ڈیاغنوسیس ایک تو پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ کلینیکل ڈیاغنوسیس اور اس کے بعد اس کی جنیٹی ٹریڈنگ کرائی جاتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم اس کی پیرفیل سمیر کرتے ہیں سی بی سی کرائی فرسٹ آف آل پہلے سی بی سی کمپلیٹ بڑڈ ٹاؤن اس کے بعد پھر پیرفیل سمیر کروا جاتا ہے پھر ہم اس کے اندر اس کی کنٹینٹس ہوتے ہیں ایہ سی ٹی لیول ایم سی وی لیول ایم سی وی ایم سی وی سی لیول چیک کر جاتا ہے اس سے اس کی ٹریڈنگ پتہ چلتی ہے کونسا نیمیا چل رہا ہے کس طرح تھلیسیمیا کس طرح ٹریڈ کر رہا ہے اور یہ اس سے ہمیں ڈیاغنوسیس کا پتہ چل رہا ہے اور تھلیسیمیا کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تھلیسیمیا کا ٹریٹمنٹ اب میں پشلی کمتوں کی بات کروں گا لوگ کہیں گے جی میں کمتوں کو پسند کرتا ہے ایسے نہیں تھلیسیمیا کے بارے میں لوگوں کے اندر اویرنس آ رہی ہے تھلیسیمیا سینٹرز بن رہے تھے آج کل اس کے بارے میں میں ایک خیال صرف کام تھا پہنچ جو کہ اس کی ریزن ہم اننون ہے تھلیسیمیا کے چھوٹے چھوٹے مقدار میں چیزیں بنی شروع ہی تھی جیسے میں نام نوں گنگا رام کے اندر تھلیسیمیا کا پروپر شبہ بنایا گیا وہاں پہ تھلیسیمیا کے برمہ ابھی نحضی جاری سب کچھ کر رہے ہماری حکومتوں کے کوشش کرنے چاہیے جو چیزیں اٹلیسٹ صحت پر توجہ دینے چاہیے صحت ایک اپورٹنٹ چیز ہے اگر صحت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہماری حکومتوں نے کام کے بجٹ میں ہمارے صحت کم کرتے جا رہے ہیں اگر صحت کا بجٹ کم کرتے ہیں ہمارے تھلیسیمیا کا میجر بھی جو اس میں جو ٹریٹمنٹ پلان چلنا تھا وہ ہمارا کم ہوتا جا رہے ہیں ہاں اس کا جو ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں ہمیں بچے کو ریکوائیمنٹ چاہیے ہوتی تھلیسیمیا کے میجر اور مینر دونوں میں ہمیں ریکوائیمنٹ چاہیے تو بلیٹ کی بلیٹ ٹرانسفیشن ریگلی بلیٹ ٹرانسفیشن اس کا نا ہوتا ہے ایکسچینج ٹرانسفیشن یہ ایک جو خون پڑا ہوئے اس کو نکالنا نیا خون ڈالنا مطلب کسی کا ڈونر ریسیپینٹ جی لے رہا ہوتا ہے ڈونر اس کو دے رہا ہوتا ہے اور لے رہا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر بار بار ایک تو منٹل ٹراما بچہ ایک چھے گھنٹے کے لیے وہ میٹھا ہے رہ گا اس کو براڈ لگ گئے گا وہ فیملی کے لیے ٹراما ہے یہ ساری چیزیں یہ ٹریٹپنٹ ٹران کے ساتھ مساکلوجیکل ٹراما ایکنومکل ٹراما اور فیزیکل ٹراما بھی as well بچوں میں ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ ٹراما ایسا ہوتا ہے دیکھیں انہ حدès بچے جس کے ہاتھ میں موٹی لگی وہ گبرائے گا وہ گبرائے گا اس کی ماں گبرائے گی ماں گبرائے گا اس کا باقی خوان گبرائے گا پوری ایک چین ہے جیسے ہم کہتے ہیں تسبیح کے دانے ہیں اسی طرح ایک تسبیح کے دانے ہیں بچہ ماں باپ اس کے دادا دادی نانا نانی پوپی تایا ماموس سارے ایک چین ہے ایک تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی ہے بچہ بیمار they are all retrating ڈائٹسن اچھا میں آپ سے پوچھوں گا کہ تھیلسیمیا کی پریونشن کیا ہے اور میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کزن میریج اس کا ایک میجر کاؤز ہے ہاں ہمارے پاس ایک جین ہے جس سے ایس پی بھی جین ہے جس کی ویسے اس کے انفیکشن اس کے جو تھیلسیمیا کے چیز آتی ہیں اب کزن میریجز پارٹ کے اس کے اندر کہتے ہیں کہ 25 to 50 پرسن چانسز ہوتے ہیں جو کزن میریجز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ٹریٹ آ سکتا ہے فرس زمچ فادر وومن & مین دو ایک ہیں جو کیریئر ہیں کیریئر کس سے آ رہے ہیں اگر اس کی کاؤز بتائی جاتی ہے اگر یہ دونوں کیریئر ہیں ان کے اندر چانس ہوتے ہیں 25 پرسن چانس ہوتے ہیں جو اس کا بچہ پیدا ہو رہے ہیں فرس زمچ چار بچے پیدا ہو رہے ہیں چار میں سے ایک بچے低ی ایسا ہوگا جس کو ہوگا چار میں سے ایک بچے低ی ایسا ہوگا کو نہیں ہوگا ٹھیک ہے دو بچے رہ گئے دو بچوں میں سے دو کیریئر ہوں گے وہ کیریئر they can transmit دیے ان کے اندر disease نہیں آئی but they can be carrier of directions وہ کیریئر بنیں گے اور آگے transmit کریں گے اگر ان میں سے دو بچوں میں سے ایک کی شادی کسی دوسرے کیریئر والے کے ساتھ ہوتی ہے تو آگے سے دوبارہ وہ اس چیز ہو جائے گی ایک کو ہوگی ایک ہوگی تین کو نہیں ہوگی تین میں سے دو کو جو ہوگا وہ کیریئر بن جائیں گے یہ transmission ہے تو آج کل کے دور میں آج کل کے ہمارے لوگ جیسے کوئی لوگ ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیملی پری کے بارے میں دیکھیں آج کل کزن میریجز کے بارے میں لوگ کے اندر کنسیپٹ آنا شروع ہوا لیکن یہ کچھ ایسی سیکٹریل ایشیوز آ سکتے ہیں اسلامی ایشیوز آ سکتے ہیں لوگ اس پر سوچتے ہیں پاکستان کے علاوہ باہر بھی اس چیز کے پر ڈسکسٹ ہو رہا تھا تریٹمنٹ کس سے پہلے پریونشن اس کو ہم لے سکتے ہیں پریونشن ضروری ہے پریونشن آپ کہیں بھی کریں پریونشن آپ کی بہت ضروری ہے ہر چیز میں مینجمنٹ پلان میں پریونشن اس میجر آرگن ہر چیز ہونے چاہیے جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹاپک پریونشن پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے آپ کی جنیٹیکل ٹریڈنگ ہو سکتی ہے بیفور میریج آپ یہ چیزیں جنیٹرانسپریشن آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے کزن جو کزن میریج ہو رہی ہے اس سے پہلے جنیٹک ٹیسٹنگ ہونے چاہیے دونوں کپل کی دونوں کی ہونے چاہیے تب ہی جا کے آپ کو ایڈیا ہو سکتا ہے یہ تھالسیمیاں مجزے کی تفجیل جا رہے ہیں یہ ڈلیمہ ہے اگر یہ پہلے بات کی تھی اگر یہ تھالسیمیاں والے بچے بھن جاتے ہیں کوئی تھالسیمیاں جس کو بھی ہوتا ہے اس کے لئے چین آف کمانڈ ہے مدر بھی پرابلم میں آگے باپ بھی مسئلے میں آگے دادہ دادی ماما بھو بھی وغیرہ سارے پرابلم میں آگے وہ سوچیں گے یار ان کی لائف سپین کیا ہے تھالسیمیاں والے بچوں کی لائف سپین بہت کم ہوتی ہے دیکھیں اٹھ سوائیب مور دن ٹوئنٹی کچھ کہتے ہیں ٹوئنٹی ون میں نے جان تک بک کے مطابق پڑھا ہمارے جان تک ہم نے سرچز کیا اس کا میں فورٹی پلس بھی جاتے ہیں لیکن ٹوئنٹی ون بھی ہے اور ہم نے بڑے کیسے کچھ ہم نے کیسے دیکھے فورٹین یورز آف ایج میں بھی لائف ایکسپائر ہوئی تھی ہے اس سے پہلے بھی ہے لیکن یہ کہ جہاں تک ہم نے دیکھے وہ چیزیں اس طرح کیا تھی لائف سپین کے بیرے ڈیفرنٹ ہے بٹ یہ کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے جو ورکنگ ہو رہی ہوتی وہ بڑا پرومیٹ گئی اچھا بھی آپ جینیٹک ٹیسٹنگ کی بات کر رہے تھے یہ ایمپلیمنٹ کرنا خاص طور پر پاکستان میں مشکل نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی جوڑا ہے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے اور ان کا جینیٹک ٹیسٹنگ کو دانا خواستہ وہ صحیح نہیں آتا لیکن وہ پھر بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں پھر کیا دیکھیں اسلام ایک چیز بات کرتا ہے اسلام کہتا ہے اسلام میں جبر نہیں ہے کہتا ہے کہ اگر ہم جبر کریں گے تو زندگی نہیں چل سکتی اگر دونوں ماں ماں اور باپ یعنی ہسپنڈ وائف دونوں کہتے ہیں ہم نے شادی آپس میں کرنی ہے تو اس کو کیا روک نہیں سکتا وہ کہتے ہیں میاں بھی ویرازی کی کرے گازی وہ باس کلیئر ہے لیکن ہم ایک چیز کے سوچنا چاہیے کہ پرونشن ہمیں وہ چیز دیکھنی ہے جو ہمیں آگے آفٹر لائف اکنومیکل پرابلم فیزیکل پرابلم ٹراما ہمارے پاس آنا ہے وہ ہم نے دیکھ رہے ہیں ہم وہ چیز دیکھ رہے تھے لیکن پاکستانی چھوڑے اسلامی پائنٹ اویو دیکھیں ہر جگہ پہ پاکستان یورپ میں بھی ایسے چیزیں ہیں کہ لوگ they don't go they don't bother ہمارے یہ میں بھی common ہے ہم سب کی فیملیز میں is common ہے cousin marriages is a major problem کہنا چاہیے لیکن ہم لوگ نہیں رہو سکتے ہمارے پیرنٹس نے جو باوشداد ہیں جو چیز چلائی ہے اس کو پیچھنگی اسلام تو پپو نے راز ہو جائیں گے پپو کی بیٹی کون لے گا پپو کی بیٹی پیچھو ہے وہ پپو کی بیٹی راز ہو سکتی ہے تو یہ common dilemma اور ہم اس کو change نہیں کر سکتے ہم جتنی ویرنس لا دیں گے ہم change نہیں کر سکتے ہاں ضرور change کر سکتے ہیں ہمارا mind صحیح ہو ہم سوچیں ہم اچھے کر جائیں اور دیکھیں ضروری نہیں ہے ہر cousin marriage میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے thalassemia کے ہی نکلیں ان کو ہوتا ہے جن کو carrierز ہوں گے ٹھیک ہے یہ problem ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکس صاحب تو جی ناظرین امید کرتا ہوں کہ میں آپ نے ہماری گفتگو سنی ہوگی اور اس میں سے کافی اچھی باتیں آپ لوگوں نے لی ہوں گی تو ملتے ہیں ایک نئے پاڈکاسٹ میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ